اسلام علیکم پیسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی پٹارا کا گندہ ویڈیو گندہ چینل گندی حرکتیں ان سب چیزوں سے یہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گی اس نے ٹائٹل کیا لگائی کہ کوسر کو بیبی نہیں چاہیے اب بتاؤ کہ پورے ویڈیو میں کہاں پہ کوسر کا یہ بیان تھا کہ کوسر کو بیبی نہیں چیئے یا بھونچو نے کہاں پہ بولا کہ اس نے بول دی کہ مجھے بیبی نہیں چیئے اپنا بیبی لے کے جاؤ اور جیس طرح سے یہ ڈرامے کر رہی تھی ٹریٹ کر رہی تھی بات کو اس طرح سے کر رہی تھی جیسے کوئی بیٹا اپنی بچے کو اپنی اولاد کو اپنی ماں کی گود میں دے دے اور بولے کے لئے تیری بہو اس کو نئی سمالنا چاہتی ہے اور جو ساتوما ہوتی ہے وہ بول دے کہ ہاں میں نے تم لوگوں کو بڑھا کیوں تو میں اس کو بھی بڑھا کر لوں گی بھائی تُنہیں کوسر کے بارے میں سوچی کہ اس کا گھر خراب ہوگا یا اس کی اولاد کو وہ اس طرح سے کیوں بھیجی ہے یا کیوں کی ہے تو وہاں پہ ڈیریک بیان دے رہی ہے کہ میں نے تین کو سمالیوں میں اس کو بھی سمال لوں گی مطلب کہ تیرے کو تو کچھ پڑی ہی نہیں ہے کسی کی زندگی کی تو اس طرح کی عورت ہے کہ بس تجھے کانٹینٹ پیسہ ڈالار اس سب کی تو اتنی بھوکی ہے اور یہ سارا پری پلینڈ ڈراما ہوا ہے اس نے خود نے بچے کو بلوائی ہے گونچو کے ہاتھ سے کہ لے کر آنا اور اس کے بعد میں اس طرح سے ڈراما کر رہی ہے کہ یہ صبح صبح آگیا ہے تمہارے بیچ میں کچھ ہوا ہے کیا ارے بھائی تو کریں گی تو ہوگا نا ورنہ کیوں ہوگا ان کے بیچ میں کچھ اور بچے کو گونچو اکیلے کیسے لائے سکتا ہے آپ لوگ خود بتاؤ کیا بچے کو پیچھے سیٹ پہ ڈال دیا تھا یا بچے کو آگے والی سیٹ پہ اکیلے چھوڑ دیا تھا اور بچہ آگیا اس کے ساتھ سوچو آپ لو گونچو نے نا بچے کو لانے کے لیے یا تو رمضان کو ساتھ میں لے کے گئے آئے یا پوسر ساتھ میں آئی تھی جس کو کیمرے میں نہیں لیا گیا آپ لوگ خود بتاؤ کہ کوئی بھی ماں اس طرح سے ہو سکتی ہے جب اس کو اچھے سے پتا ہے کہ میری سوٹن کس طرح کی بندی ہے وہ کتنا جلتی ہے اس کے اوپر اس کے بچے کے اوپر تو کیا وہ بچے کو اس طرح سے بیت دیں گی کہ ہاں تم لے کے چلے جاؤ اور میں گھر میں بیٹھتی ہوں وہ جرور ساتھ میں آئی تھی لیکن ان لوگوں نے اس طرح تے جتائے کہ وہ ساتھ میں آئی نہیں تھی اور پٹارہ تجھے شرم آنی چیئے یہ بولنے کے لیے کہ میں نے تین بچے سمالی ہوں تو میں چوتہ بھی سمال لوں گی بلکہ تُنہیں تیرا ایک بھی بچہ نہیں سمالی ہے اگر کہ گونچو نہ ہوتا نا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ تینوں میں سے ایک بھی بچے اس کے پاس ہوتے یہ گونچو تھا جو بچوں کو سنبھالتا تھا گھر کے کام بھی کرتا تھا اگر آپ لوگوں نے خالد آمین کا وہ سارا ویڈیو سوری لائیو اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو خالد آمین نے اس کے گھر کی ساری سیچویشن آ کے وائٹی پہ بتا کے گیا تھا کہ یہ بندی دن رات اپنے میں پڑے رہتی تھی اس نے کھل کے یہ نہیں بولا کہ یہ یاشیوں میں پڑے رہتی تھی اپنے یاروں میں پڑے رہتی تھی اس نے بولا کہ یہ خود میں پڑے رہتی تھی بچے روتے رہتے تھے بچے بھوکے رہتے تھے اور گھر میں نہ کھانا بنتا تھا نہ گھر کا کوئی کام ہوتا تھا اور گھونچو گھر کا بھی کام کرتا تھا کھانا بھی بناتا تھا بچوں کو بھی دیکھتا تھا تب جا کے اس نے پھر شادی کرنے کا اس نے جب اس کو بولی کہ شادی کر لو تو اس نے مان گیا یہ تھے خالد آمین کے بیان اور یہ بول رہی ہے کہ میں نے تین بچے سمالی ہوں پیٹارہ اگر تو بچے سمالنے والی ماں ہوتی نا تو نینا تمنا اور کون تھی وہ نینا کی جٹھانی وہ اور اب آنیتہ تو کبھی امہ تو کبھی رمضان یہ سب تو گھر میں نہیں رکھتی تھی ٹھیک ہے ان سب کو تو نے رکھی ہی اس لیے تھی تاکہ نہ تو اپنے عیاشیوں میں لگی رہے اور تجھے کوئی بھی جمعیداری نا نبھانی پڑے بلکہ تو کیا رکھیں گی ان لوگ خود ترس کھا کے رہتے تھے تیرے بچوں کے اوپر ترس کھاتے تھے تیرے بچوں کے لیے ان لوگ رہتے تھے کیونکہ تو تیرے بچوں پر بلکل بھی توجہ نہیں دیتی تھی جو کہ آج بھی نظر آتا ہے آج بھی تو اپنے بچوں کے اوپر بلکل بھی توجہ نہیں دیتی ہے آپ لوگ دیکھ لو اس کو دیکھ لو اور اس کے بچوں کو دیکھ لو اب لوگ بولتے ہیں کہ مصطفہ کے بال اتنے بڑے رہتے ہیں بال نہیں بناتا بال نہیں بناتا ارے بھائی جیسے کہ بچے لوگ جو دیکھتے ہیں وہ ہی سیکھتے ہیں تو بچے لوگوں کو اگر اس نے شروع سے عادت ڈالی ہوتی بچوں کی یہاں پہ گلتی ہی نہیں ہے بھائی میں ہمیشہ ایک ہی بات بولتی ہوں بچے نرم مٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جیس بھی سانچے میں ڈھالو گے نا اس سانچے میں وہ ڈھل جائیں گے تو جب اس نے بچوں کو اس طرح کی تربیت نہیں دی اس طرح سے سکھائی نہیں ہے کہ بال بھی بنانا ہوتا ہے روز نہانا ہوتا ہے روز کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں قرآن شریف پڑھنا ہوتا ہے اسکول جانا ہوتا ہے کچھ اس نے سکھائی ہی نہیں ہے وہ تو ابھی وائٹی کے ڈھر تھے یہ بچوں کو اسکول بھیج رہی ہے ورنہ تو جب یہ آئی تھی تو اس کا کون سا بچہ اسکول جاتا تھا کوئی بھی نہیں جاتا تھا ایک مصطفیٰ کے علاوہ دیکھے تھے نا آیا سوری تیبہ اسکول جاتی تھی نہیں جاتی تھی کیونکہ ان لوگوں کے قریب وہ سب چیزیں نہیں ہیں لوگ پڑھائی لکھائی صاف صفائی بچوں کی تربیہ تین سب چیزوں کے اوپر دھیان دینے والے لوگ نہیں ہے اب اسکی بیٹیوں کے اوپر اگر آپ لوگ دھیان رکھ لو وہ آیت جب اسکی سشتر کے سشتر کے ادھر جاتی ہے تو پروپر وہ نہ دھوکے صاف ستری بال بنائے ہوئے اچھے صاف سترے کپڑوں میں کس طرح تنظر آتی ہے وہ ہی بچی اس کے گھر میں ہوتی ہے تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے میں ہمیشہ اس بات کو مینشن کرتی ہوں تاکہ اس کو شرم آئے اور یہ بچوں پہ تھوڑا تھی دھیان دے اس کی بچی کی حالت ایسی ہوتی ہے بال اس کی آنکھ میں جا رہے ہوتے ہیں کبھڑا تین تین چار چار دین تک کے وہ بچوں کے آنکھ پہ وہ ہی پڑا ہوتا ہے کبھی پانی میں وہ دو دو دین تک کے پڑے ہوئے کبھی وہ ہال میں سو جاتے ہیں کبھی وہ بینا کھائے سو جاتے ہیں کوئی چیز کا یہ عورت کو لینا دینا نہیں ہے کوئی چیز کی اس کو پڑی نہیں رہتی ہے تیبہ کو دیکھ لو اتنی تھی عمر میں آج نہیں آج کی بات نہیں کر رہی آج سے دو سال پہلے بھی اگر آپ لوگ جا کے اس کی ویڈیو چیک کرو گے نا تیبہ خود سے نہا رہی ہے خود سے بال بنا رہی ہے خود سے تیار ہو رہی ہے کیوں کیونکہ ماں باپ جو نہیں دیتے تو پھر بچے اپنے ہاتھ سے سیکھ جاتے ہیں یا ماں باپ کی اگر مجبوری ہو کہ وہ دے نہیں سکتے ہیں مطلب اتنے مجبور ہو کہ وہ چاہ کے بھی ٹائم جب نہیں دے پاتے نا تو بچے پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے بہت جلدی عمر سے پہلے بڑے ہو جاتے تو اس کے پاس میں ٹائم کی تو کوئی کمی ہے نہیں کوئی کام دندہ تو شروع سے کرتی نہیں ہے تو ٹائم کا تو ہم بولیں گے نہیں تو یہاں پہ یہی بات آتی ہے کہ تو تیرے ہی بچوں پہ توجہ نہیں دیتی ہے تیرے ہی بچوں کے لیے تو کتنی فکر مند ہے تُنہیں کیسے بچے بڑے کیے پہلا وہ تو دیکھ لے بعد میں تو کوسر کا بچہ بڑا کرنا شرم آئی تجھے یہ ڈائلوگ مارتے ہوئے کہ میں نے تین بچے بڑے کی ہوں تو میں یہ بھی کر لوں گی اگر تُو بچے بڑے کی ہوتی نا تو آج تیرے بچوں کی یہ حالت نہ ہوتی پیٹارہ تو جھوٹ تو بولی مت دوسری بار دیکھو بات دیکھو کہ یہ فوراں سے بول دی کہ میں نے تین بچے پالی ہوں تو میں چوتہ بھی پال لوں گی اگر اس کی جگہ پہ کوسر ہوتی اور کوسر کی جگہ پہ یہ ہوتی اور اس طرح سے اگر کوسر بولتی تو سوچو جو تھوکے ہوئے سپورٹر ہے وہ کتنا چیکھتے کہ بھئی تُو کون ہوتی ہے اس کے بچے پالنے والی ان کی صلاح کروانی چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے تو 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 بیٹھ گئی بچہ پالنے کے لیے ارے پیٹارہ تو اس کی چوتہ نے اس کی ساس نہیں ہے مانتے ہم لوگ کے پورا ساس بن کے رہ رہی ہے تو لیکن تو اس کی ساس نہیں ہے تو تھوڑا نا شرم کر لے اچھا اس ویڈیو میں مصطفیٰ نے کیا بولا آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر گوھر کیا ہماری بہت سی بہنیں ہے جو اس کو نہیں دیکھتی ہے تو کلیپ میں کلیپ الے چینل پر ڈال دوں گی وہاں پہ آپ لوگ دیکھ لینا مصطفیٰ کوئی فرمائش کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ جیسے آپ نے پاپا سے یس یس کرائے ہو نا تو پھر آپ بھی ہماری بات مانو اور یہ بول رہی تھی کہ مطلب کہ میں خرطہ تو کرتے رہتی ہوں نا تم لوگ کے اوپر تو کوئی مہنگی چیز مت مانگو کیوں جب آپ پاپا سے لے سکتے ہو تو ہمیں کیوں نہیں دلا سکتے مطلب بولنے کا وہی ہے کہ بچوں کے سامنے تم لوگ جو بھی کرو گے بچے وہی دیکھیں گے وہی سیکھیں گے اور وہی کریں گے تو پیٹارہ تھوڑی سی شرم کر کہ تو کیا کر رہی ہے بچوں کے ساتھ میں تو ان کو کیا تربیت دے رہی ہے تو ان کو کیا سکار یہ اُلتے تیدے دھندے آج تو پیسہ ہے تو چلو یہ بچے لوگوں کو سارا کچھ ان کی خواہش ان کی جیت سارا کچھ پورا کر سکتی ہے لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے اور جب کل وقت اللہ نہ کرے برا آ جائیں گا اور ان بچوں کو وہ ساری عیاشیوں کی چیزیں نہیں ملیں گی تو یہ ہی بچے ہیں جو اپنی زندگی پوری تباہ کر لیں گے برباد کر لیں گے کوئی چوری کریں گا تو کوئی غلط کام کریں گا تو کوئی تیری طرح مطلب سمجھ رہے ہو نا وہ بن جائیں گا تو یہ سارا کچھ تو سکار ہی ہے وہ بولتے ہیں نا کہ بچے کتنا بھی ہمارے پاس میں ہو لیکن بولتے ہیں نا سونے کا نوالہ کھلانا چاہیے اور تلوار کی نوک پہ رکھنا چاہیے یہ کہاوات ہے جو پہلے کے بڑے بڑے بولتے تھے مطلب کہ بچوں کو ہمیشہ یہ تربیت دینی چاہیے کہ جرورتیں ماباپ سے اور شوق ہے نا اپنے سے پورا کرو بات میں تو ماباپ بچوں کے ہی لیے چھوڑتے ہیں نا سارا کچھ ہوتا بچوں کا ہی ہے لیکن ان کو ان کے پیر پہ کھڑے کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ کل آنے والا ٹائم کیا ہے کیسا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن یہ عورت نے بچوں کے دماغ میں یہ ڈال دی ہے کہ تم کیا تمہاری بھی ساتھ پستے بیٹھ کے کھا سکتی ہے میں نے اتنا کمالی ہوں میں نے تمہارے لیے یہ کر دی ہوں تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا بچوں کا دماغ یا عورت نے خراب کر دی ہے بچہ کٹ کھیلتی ہے لیکن بچوں کے لیے اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیے بچوں کے دماغ میں یہ سب بھر کے بچوں کی جندگی خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے بچوں کو دیکھ کے طرح آتا ہے کہ کوئی بچے کے بال کس طرح کے کوئی بچہ تین تین دن تلک کے کپڑا نہیں بدلی کیا ہوا ہے کوئی بچہ اپنے سے ہی سارا کچھ کرتے رہتا ہے کدھی ناتی ہے تیبہ کدھی تیار ہوتی ہے شادی بیعہ میں آپ لوگ دیکھ لو یہ عورت کو بلکل بھی ہوس نہیں رہتا ہے کہ اس کی بچے کو کون تیار کیا کون نہیں کیا اور پھر بے شرم کی طرح پوچھتی ہے کہ تم خود تیار ہوئی ہو ماشاءاللہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو ارے بھائی جب ماں توجہ نہیں دے رہی ہے تو بچے خود ہی تیار ہوئیں گی نا خود ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہوئیں گی اور یہ میں آج کی بات تو نہیں بتا رہی ہوں نا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب اس کے طرح روشن کی بیٹی شادی تھی تو وہاں پہ بھی تیبہ خود سے تیار ہوئی تھی جب اس کی گاڑی کا سیٹیبasion تھا وہاں پہ بھی تیبہ خود سے تیار ہوئی تھی اور بھی بہت پارے فنکشن تھے جہاں پہ تیبہ خود سے تیار ہوئی تھی اور ایسے نہیں تیار ہوئی تھی جیسے بچے niveau رست آپ اپنے آپ کو تیار کرتے وو ایسے تیار ہوئی تھیshaw اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے نے اس کو تیار کیا ہے تو سوچو بچی کتنا زیادہ سیکھ چکی ہے کتنا زیادہ وہ اپنے آپ سے جمعیداری لے چکی ہے ہائی بڑی بچے سمالیں گی یاد ہے آپ لوگوں کو وہ ویڈیو آج بھی میرے چینل پر پڑھئیے وہ ویڈیو جس کے اندر یہ تیبہ کو مار رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے سوٹیلی ماں ہے اس طرح سے بے دردی سے مار رہی ہے چونے ایسا تھپڑ مارا تھا اس کو بچی کو کیوں اڑھ کے وہ ایتی دور چلی گئی تھی بچے سمالیں گی پہلے خود کے تو سمال لے پیٹارا بعد میں کسر کا بچہ سمالنا اس نے پورے دن کے لیے اس کو بلائی تھی تاکہ کوئی نہ کوئی ڈراما کرتی رہوں لیکن جائر تھی بات ہے اس سے نہ بچہ بردات ہوتا ہے نہ کسر برداشت ہوتی ہے تو پھر اس نے فوراں فوراں ان لوگوں کو روانہ بھی کر دی کیونکہ یہ عورت تو نید پوری نہیں ہوئی تھی تو یہ کسی کو گھر میں کیسے برداشت کر سکتی ہے نا اب آپ کی آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی اس کے ویڈیو میں جب یہ اٹھ کے بیٹھی ہے گرائم کو لی ہے تو اس نے کیا پہنی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے گوھر کیا نہیں کیا ہے نا تو آپ لوگ جا کے میرے دوسرے چینل پر کلیپ دیکھو اور وہ کپڑے کے اوپر دھیان دو اور اس کا جو لینک ہے نا ویڈیو کا میں کمنٹ باکس میں پین کر دوں گی تو اس میں آپ لوگ دیکھ لینا اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ عورت کس قسم کی عورت ہے بڑا ہی لوگوں نے سلمہ کے پیچھے لگے تھے یہ نائٹی وہ نائٹی یہ جو اس کی بلو نائٹی فیمس ہوئی تھی آج بھی اس نے نہیں چھوڑی بلو نائٹی کو آج بھی وہ ہی نائٹی میں ہے یار تین سال سے دیکھ رہے ہم لوگ جب بھی اس کا کوئی ویڈیو لیک ہوتا ہے نا یاد ہے آپ لوگوں کو وہ بلو نائٹی جس کے اندر گندے گندے اشارے کر رہی تھی یہ سعودی سے آنے کے بعد میں پھر وہ ہی نائٹی میں یہ دوبائی میں بھی ریلز بنائی ہے وہی نائٹی یہ پہنی ہوئی ہے ابھی بھی نائٹی نہیں ہے بلکہ نائٹ سوٹ ہے وہ اللہ والی بنتی ہے اور دیکھو پہنی کیا ہے اسی لئے گونچو نے نا اس کی ویڈیو نہیں بنایا یہ سوئی ہوئی تھی تو کیونکہ اس نے وہ اللہ سوٹ پہنی ہوئی تھی اور پھر جب یہ اٹھ کے بیٹھی ہے تو یہ اپنے آدھے سے زیادہ دھاڑ دھاکی ہوئی ہے کیونہ دھاکی ہے وہ نائٹ سوٹ چھپانے کے لیے وہ سوٹ چھپانے کے لیے اس نے اپنے اوپر پوری کمبل ڈال کے رکھئی ہے واہ پٹارا واہ تیری اصلیت تو نا بہت اچھے سے تو خود ہی نا ایکسپوس کرتی ہے اور لوگوں کا دھیان بھی نہیں جاتا نا اس چیز کے اوپر اب بتاؤ یا اسے نائٹ سوٹ پہن کے یہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے رہتی ہے یا یہ کیا کرتی ہے گونچو کے سامنے تو اسے کپڑے میں رہیں گی نہیں بینا ڈپٹے کے صرف اتنا تھی وہ شرٹ پہن کے اور پیجاما پہن کے بم دکھاتے ہوئے مجھے تو بہت زیادہ مجھے تو چھچوڑا پن لگتا ہے اس کے مطابق کیونکہ اس نے تو بڑی باتیں کی ہے کہ اللہ نے مجھے چون لیا اللہ نے میرے اوپر سر پہ ہاتھ رکھ دیئے اللہ نے مجھے پتہ نہیں بہت ساری باتیں تو پھر یہ سارے کپڑے یہ کیسے پہن سکتی ہے اور پھر بنتی کیا ہے کہ میں تو بہت گریب گھر سے آئی ہوئی ہوں ارے پیٹارہ تیری اقلیت نا اللہ دن بہ دن دنیا کو دکھا رہا ہے اکی ویوز کے لیے بچے کو یوز کرنا بچے کا نام لینا بچے کو اتنی دور بھولانا اس کو ویڈیو میں دکھانا ٹائٹل تھامنیل کے لیے پکچر نکالنا اور پھر بعد میں بیوز کھانا یہ ساری حرکتیں نا پیٹارہ تو ہی کر سکتی ہے تیرے سے یہی امید ہے کہ یہ گھٹیا اور گری ہوئی حرکتیں تیرے سے ہم لوگ یہی امید رکھتے ہیں اور پھر بعد میں بولتی ہے کہ کاؤسر کے نام سے میں ویوز نہیں کھاتی ہوں جہر سی بات ہے کاؤسر کے ہی نام سے تجھے ویوز آتے ہیں اب کاؤسر تو یہ لوگ جب گھومنے جانے والے ہیں تو کاؤسر کو گاؤں فیکنے والے ہیں تو کاؤسر کے نام سے ویوز کھا لیتی ہوں جلدیلدی کوئی نہ کوئی بہانے سے تھامنیل ٹائٹل لگانے کو چاہیے وہ کاؤسر کے اچھی کو نقود کر رہی ہیں تو کاؤسر کے پاس جا رہی ہیں تو کاؤسر کے نام کا رونا دونا کر رہی ہیں تو کبھی ڈریک ویروز کاؤسر کو ویوز کھاتی ہیں کاؤسر کے بینہ اس کا چینل نہیں چلتا اور اس کے بعد میں غمڑ اس طرح سے دکھاتی ہے کہ کاؤسر کے نام سے چینل چلا ہوا ہے لیکن اصل حقیقت یہ یہ پٹارا کہ چینل ہے صرف اور صرف کاؤسر کے نام سے تیرا چلتا ہے اور یہ بات تجھے بھی بہت اچھے سے پتہ ہے باقی آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر گوھر کرنا میں وہ والا کلیب بھی ضرور لگا دوں گی کہ یہ سونے کے برطن سونے کے برطن بول کے گولڈن کلر کے جتنے بھی برطن ہے وہ کبھی یہ کیا نام ہے انیتا کو بول رہی ہے نکالنے کے لیے کبھی یہ حلیمہ کو بول رہی ہے نکالنے اور اس طرح سے بیہف کر رہی ہے اچھا یہ بھی ہے اچھا یہ بھی ہے سوچو جو عورت کو اپنے گھر کے برطنوں کا نہیں پتہ جو عورت کو اپنے گھر کے سامان کا نہیں پتہ اتنی زیادہ یہ مطلب کیا بولوں عیاش عورت ہے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کے گھر کی نوکرانیوں کو زیادہ پتہ ہے کہ کونسی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے اس عورت کو نہیں پتہ ہے کہ کونسی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے اور پھر بعد میں بول کے رہی ہے کہ میں چوتہ بچہ بھی سنبھال لوں گی جسے اپنے گھر کے برتن نہیں سنبھل رہے وہ چوتہ بچہ سنبھالیں گی در پٹے مو تیرے پٹارا اور گھونچو تو گھونچو یہ بھائی اتنا زیادہ پیسے کے لیے گیرا ہوا آدمی کہ وہ لا کے اپنے بچے کا اتنے چھوٹے سے بچے کا کانٹینٹ بنا رہا ہے اور اس طرح سے چھوٹ بول رہا ہے ویڈیو میں کہ ایک اتر نے بولی اسے لے کے جاؤ تو میں نے بیک پیک کر کے لے کے آگیا ہوں شرم نہیں آئی تجھے گھونچو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اولاد تیری نہیں ہے یہ بچہ تیرا نہیں ہے کاؤسر تیری بیوی نہیں ہے اس چیز سے ثابت ہوتا ہے جس طرح سے تو اس والی جو کیا بولوں تھوکی ہوئی ہے تھوک دیئے نا اس نے تجھے بہت سال پہلے اس نے تجھے تھوک دیئے پیٹارا نے تو یہ تھوکی ہوئی وائف کے بچوں کو جتنا تو پیار جاتا تا ہے وہ نجر آتا ہے کہ اگر دل میں ان کے لئے پیار ہے محبت ہے آئâce تک کے آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے اس کے بچوں کو قانٹینٹ بنانے کی اس طرح سے گنڈی طرح سے قانٹینٹ بنانے کی کوشش کیا ہوگا نہیں نا کیونکہ بچوں سے وہ پیار کرتا ہے لیکن کاؤسر کے بچوں کو کاؤسر کے بچے کو یہ content بناتا ہے کاؤسر کو یہ content بناتا ہے مجھ سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب فاطمہ کی شادی تھی یہ جو جھاڑوالی چڑھائل فاطمہ کی جو ماں ہے یہ فاطمہ کی جب شادی تھی تو اس نے کتنے سارے کپڑے نکالی تھی کبٹ میں سے کہ میں نے پورا کبٹ کھالی کر دی ہوں کتنے سارے کپڑے تھے اگر وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھو گے تو یہ دو تین کبٹ بھر کے اس نے کپڑے نکالی تھی اور وہ ٹیم پہ اس نے پورا کبٹ کھالی کر کے سارے کپڑے ہیں نا بات دیتی بیچ دیتی پتہ نہیں کیا پ فاطمہ کی شادی کو اور ابھی اس نے پھر سے اتنے ہی کپڑے ڈھیرو کپڑے نکال کے کبات میں سے فینکی ہے کہ ضرورت نہیں ہے اس میں سے چھاٹنے والے کپڑے اس میں کچھ رکھنے والے کپڑے تو سوچو کہ ایک سال بھی نہیں ہوا ہے آٹھ نو مہنے میں یہ عورت اتنی بربادی کرتی ہے مطلب اللہ نے دیا ہے تو کس طرح سے بربادی یہ عورت کر رہی ہے اور یہ عورت بولتی ہے کہ ہم ادھاری لے 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 کے کھاتے تھے دکانوالا ہمیں ادھاری نہیں دیتا تھا واہ پیٹارہ تیرا جھوٹ اس کی ویڈیو میں ایک سین کے پر مجھے بڑی حتی آئی مطفیٰہ جب کیمرہ لے کے اپنے دادا کے طرف گیا تھا تو وہ بول رہا تھا کہ دادا کو بریانی کی خریمی ہو رہی ہے تو میں نے سوچی آگے بولیں گا کہ آج ہمارے گھر میں بریانی بن رہی ہے تو اس نے آگے بولا کہ باہر سے ہم نے بریانی لا کے دادا کو دے دیئے مطلب کہ پیٹارہ تیرے گھر میں اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ چلو بھائی تو کچھ بنا کے ہی کھلا دے کیوں کچھ ایسا کام کر لے مطلب کہ سوچو کہ یہ عورت پورا پورا دین سوتے رہتی ہے حالانکہ یہ لوگوں نے فرائیڈے کا ویڈیو ڈالے ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ صبح صبح میں ابراہیم کو لے کے آگیا ہے پھر بعد میں کیسے نہائے دھوئے کیسے نماز جب آدمی لوگ چلے گئے پھر ان لوگوں نے کیسے کھانا لگانے کی تیاری کیے جمعہ کا دین چھوٹی بولی جاتی ہے تو کیا چیز گھر میں بنی کس طرح سے نہائے دھوئے نماز پڑے کس طرح سے جمعہ کا دین نکالے وہ سارا کچھ کچھ بھی نہیں بتائی کیوں کیوں کیونکہ عورت اٹھی ہی چار بجے سوکے چار بجے سوکے اٹھی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے کہ صبح صبح ہی ابراہیم کو لے کے آگئے ارے پٹھارا تھوڑی سی شرم کر لے اتنا بھی کیا جھوٹ بولنا کہ تیرے ہی ویڈیو سے پکڑی جاتی ہے کہ تی بڑی جھوٹی ہے ہر ایک چیز یہ ویڈیو میں دکھانا گوارہ کرتی ہے نئی کرتی ہے تو صرف یہ چیز چیز گوارہ نہیں کرتی ہے کہ جو بھی مطلب ہمارے جو تیوار آتے بڑی راتیں آتی ہے بڑا دین آتا ہے وہ سب دکھانا تیرے اس کو گوارہ نہیں ہے اب اس ویڈیو میں بول رہی ہے کہ ہم ہے نا اید یہاں پہ اچھے سے کر کے قربانی کر کے قربانی کی جو ہمارے پرفرج ہے وہ نہیں بھاگ ہے تو پھر ہم لوگ جائیں گے تو یہ بھی کرنے کے لیے تو مجبور ہوئی ہے پٹھارا کیونکہ لوگ تجھے ہے نا پہلے سے دھونے لگ گئے سب جا کے نا تُو رکھیے ورنہ تُو قربانی نہیں کرنے والی تھی تُو اید نہیں منانے والی تھی تُو وہاں پہ گھومنے جانے والی تھی اور تُو نے کیا بولی تھی گاؤں میں کہ میں پیتھا دوں گی تم لوگ قربانی کر لینا یہ بات تُو نے کر کے رکھی تھی نا کہ میں تو چلے آؤں گی گھومنے تم لوگ کر لینا میرے نام کی قربانی لیکن جب لوگوں نے اسے کوب دھوئے ہے کہ یہ بے شرم بینہ قربانی کیے اللہ نے اتنا نوازہ ہے اس کے بعد میں یہ اللہ کی راہ میں جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ سارا کچھ چھوڑ کے یہ پہلا اپنا گھومنا پھرنا دیکھتی ہے تو جا کے اس کو شرم آئی ہے تو جا کے اس نے یہ فیصلہ کی ہے کہ ہاں ہاں میں قربانی کی بات جائیں گے ہم بہت اچھے سے نا ادھر پر قربانی کر لیں گے آئی بڑی تُو قربانی کرنے والی لوگوں نے اس کو دھوئے تب جا کے اس کو یاد آیا ہے اگر یہ کچھ سے سوچی ہوتی کچھ سے اس کو فرد یاد ہوتے نا تو یہ کپکہ اس کے موں سے نکل چکا ہوتا کہ ہاں مجھے قربانی کرنی ہے اور میں قربانی کرنے کے بعد جاؤں گے بے شرم کہیں کہ اب آئی اچھی بننے کے لیے اچھا جتنی بھی میں نے اپنے پوائنٹ رکھی ہوں اس سب میں آپ لوگ کہاں کہاں مجھ سے اگری کرتے ہو اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں آپ لوگوں کا پوائنٹ آف یو بھی آپ لوگ جرور کمنٹ میں دینا اور ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو پتن آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ